ہیلو گائز آز میں گلے کے انفیکشن کو ایک منٹ میں ٹھیک کرنے کا آپ کو ایسا زبردست نسکہ بتاؤں گی کہ اس کی دو گھونٹ لینے سے ہی آپ کے گلے کا انفیکشن اسی ٹائم ختم ہو جائے گا اگر آپ نے گلتی سے تھنڈا گرم دونوں ایک ساتھ لے لیے ہیں یا کہیں پہ آپ نے کچھ فاسٹ فوڈ کھا لیا ہے اس کے بعد آپ نے کولڈنگ یا کچھ بھی ایسی تھنڈی چیز لے لی ہے یا اویلی کھانا کھانے کے بعد کچھ بھی آپ نے کھایا ہے کچھ ایسی چیز کھانے کے بعد جنگ فوڈ کھانے کے بعد پانی وغیرہ پی لیا ہے تو کئی بار ایسے ہمارا گلہ پکڑ سجاتا ہے گلہ ایسا لگتا ہے کہ گلہ کھل نہیں رہا ہے اور اگر ہم لیٹتے ہیں تو لیٹا بھی نہیں جاتا ہے بار بار خانسی روڑتی ہے گلے اب بھاری بھاری سے ہو جاتا ہے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور نہ ہی بولا جاتا ہے سانس لینے میں بھی پرابلم ہوتی ہے بار بار ہمیں اتنی زیادہ خانسی سی روڑتی ہے ایسے لگتا ہے گلے میں کچھ اٹا گیا ہے لیکن گلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا کئی بار ہم کچھ گلت کھا لیتے ہیں یا کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی ہمارا گلہ خراب ہو جاتا ہے یا کسی کو ٹانسلز کی پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی آج کی ریمیڈی بہت ہی فائدے مند ہے یہ میری خود کی ازمائی ہوئی ہے اسے لینے ماتر سے ہی آپ کو ایک منٹ میں آرام آ جائے گا ایک دم فری کا نسکہ ہے صرف ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گی جسے اگر آپ کر لیں گے تو کسی بھی طریقے کا گلے میں درد ہے خجلی ہے انفیکشن ہے خراش ہے لیٹا نہیں جا رہا ہے کچھ بھی نگلا نہیں جا رہا ہے تو ایک منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا توشلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکائب کیجئے ساتھ ہی گھنٹی پہ ضرور دبائیں تاکہ ہمیں لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک سے ڈیڑھ انچ ادرک کا ٹکڑا لینا ہے اچھے سے دھوکے صاف کر لیں اور پھر اس کو چھیل لیں اور چھیلنے کے بعد یا تو آپ اسے کسی چیز سے گریٹ کر لیں یا بیلنس سے اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں کرش کر لیں تو کرش کرنے کے بعد ہم لیں گے ایک پین پین میں ایک کپ پانی ڈال دیں گے پھر کرش کیا ہوا اس میں ہم ادرک ڈال دیں گے اور اس کو ہم ڈھک کر چار سے پانچ اوبال آنے تک پکائیں گے ہمیں اس کی کوانٹیٹی بلکل بھی کم نہیں کرنے ہی بس ہمیں دو سے تین مرتک اوبال نہ ہے تاکہ اس میں چار سے پانچ اوبال آ جائے اور ادرک کا سارا اثر پانی میں آ جائے تو یہاں پہ تین سے چار اوبال آ چکے ہیں گیس کو آف کر دیں گے اور اسے ہم ایک دم سے کپ میں چھان لیتے ہیں اسے تھنڈا بلکل بھی نہیں کرنا ہے یاد رکھیں جیسے ہی آپ گیس کو آف کریں اسے ٹائم اسے کپ میں چھان کے اور پینا شروع کر دیں یہ اتنا اثر کارک نسکہ ہے کہ گلے کا درد انفیکشن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یا آپ نے اچانک سے باہر سے کچھ ایسی چیز کھالی ہے گھر آتے آتے ہی آپ کا گلہ پکڑ گیا ہے بولا نہیں جا رہا سانس نہیں لی جا رہی لیٹا نہیں جا رہا کچھ بھی نکلا نہیں جا رہا بار بار آپ کو فندے لگ رہے ہیں اور جیسے ہی آپ اسے پیئیں گے اس کے دو تین گھوٹ سے ہی آپ کے گلے کا انفیکشن درد ٹانسلز کی پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ نے کچھ ایسا کھا لیا ہے جس سے یہ بہت زیادہ گلے میں آپ کے خراشیں آ رہی ہیں کچھ بھی نہیں نکلا جا رہا دوسری ٹائم آپ کا گلہ یہ ٹھیک کر دے گا اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں بچے بھی کئی بار جنگ فوڈ فاس فوڈ کھا لیتے ہیں تو بچوں کا بھی گلہ اس طریقے سے خراب ہو جاتا ہے گلہ نہیں کھلتا خراشیں آتی ہیں گلے میں اور کچھ بھی نگلا نہیں جاتا تو بچوں کو بھی آپ گرم گرم تین سے چار چمچ دے سکتے ہیں تو بچوں کا گلہ بھی ٹھیک ہوگا آپ خود لے سکتے ہیں بڑے بھوڑے کوئی بھی لے سکتے ہیں کسی ہی بھی وجہ سے آپ کا گلہ خراب ہو گیا ہو تو رنت سے آپ اسے بنائیں اور گرم گرم چائے کی طرح گھونٹ بھر بھر کے پیئیں آپ اسے ایک دن میں پیئیں گے تو آپ کی گلے کی ساری تکلیف ختم ہو جائے گی ایسا لگے گا آپ کو گلے کی تکلیف کبھی تھی ہی نہیں اگر زیادہ پرابلم ہے آپ کی تو اسے دو سے تین دن یا چار سے پانچ دن تک لگاتار بھی کسی ٹائم بھی لے سکتے ہیں اس کو لینے کے بعد بلکل بھی آپ ایک گھنٹ تک تھنڈا پانی نہ پیئیں تو اتنی کمال کی ریمڈی ہے جب آپ اسے اجمائیں گے تو خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر کریں فیملی فینس کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ میں آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیو لاتی رہوں